ایک بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے تو بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر کرن تارن سے یہ بڑی خبر ہے جہاں پر بارڈر سیکیورٹی فورس نے ڈرون کو برامت کیا ہے تو پاکستانی ڈرون کی بھارتی سیما میں دستک دینے کی حرکتیں لگا تار جاری ہے تازم عاملے کی بات کریں تو خیمکرن میں پنجاب پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران ایک پاکستانی ڈرون کو برامت کیا ہے اور اس کی جانکاری دیتے ہوئے پولیس سجھگاری نے بتایا کہ زلے کے انترگات بھارت پاکستان سیما کے سیکٹر اور خیمکرن کے بیو پی علاقے میں پولیس سرچ آپریشن کے دوران حرکت یہ دیکھنے کو ملی تو ڈرون کے پاکستان لوٹنے کی کوئی آواز سنائی نہیں دی اور اس سمبندھ میں چلائے گئے سرچ آپریشن کے دوران کھپوں سے ایک ڈرون برامت کیا گیا جس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو چاہے پتھانکوٹ کی بات ہو ترنتارن کی بات ہو یا پھر اور بھی سرحدی زلوں کی بات ہو وہاں سے ہر روز اس طرح کی ڈرون برامت ہونے کی گھٹنائیں لگاتار سامنے آتی رہی ہے تو بھارتی سیما میں ایک بار پھر سے پاکستانی ڈرون برامت کیا گیا ہے ہمارے سمباداتا ویجے کمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویجے کمار فیلحال اس خبر کو لے کر اپڈیٹ کیا ہے کس طریقے سے آپریشن چلائے گیا شروعاتی دور میں کس طرح کا سندہ تھا جہاں بتانا چاہیں گے جی جو ڈرون تاہب بیتی دیر رات کو پھر پاکستان کی اور سے جو ناپاک حرکت کی گئی ہے اسی وقت جو ہے اپنے بی ایس ایور پولس کی اور سے اس کو کولی چلا کر اس کو نیچے کی اور گرائے گیا اور جب وہ اس کی پلاچی لگے تو کافی بڑا ڈرون تھا اور چائنہ کا یہ موڈل جو بتایا جا رہا ہے اس تو ساتھ ساتھ وہاں پر سرچ اپریشن بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر کار یہ ڈرون کون منگواتے ہیں اور جس کھیتوں میں آتا ہے اس کی پوری طرح سے جو بی ایس ایف ہے اس کی چانچ کرتی ہے پولس چانچ کرتی ہے اور بی ایس ایف کی اور باورڈر پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی جو ہے گاؤں کی کئی جگہ پر لگا دیئے گئے ہیں اسی بات کو کہ ایسی حرکت کون کروانے والا ہے اس کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے بیجے کیا اس سرڈرون کے علاوہ بھی کچھ بارامد ہوا ہے ابھی سرچ اپریشن جاری ہے اس میں سو جو سمان تھا وہ ملا نہیں لیکن جو دیکھنے کو ملو ہے کہ جو ڈرون آتے ہیں اس سے سمان ہی آتا ہے کبھی ہتھیار کبھی ہیروین یہ چیزیں پہنچتی ہیں جب وہ لوکیشن اس کے سی سی اس کے اوپر کیمرے لگے اس کی بھی جانچ جو ہے بی ایس اپ اور پولیس بہت بریکی کے ساتھ جو اس کی جانچ کرتی ہے اور جس کے خیت میں یہ گرا ڈرون جہاں سے بارامد کیا گیا کیا اس خیت کے مالک سے بھی کیا کوئی باتشیت کی گئی ہے اس سمبند میں بلکل بھی جو بتانا چاہیں گے جب جو ڈرون پہنچتا ہے جس کے خیت میں گرتا ہے دوسرے نے مگیا اس کی پوری طرح سے جانچ کی جاتی ہے اس کو بلائی جاتا ہے اس کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں کہ آکرکار جو یہ ڈرون ہے یہ کس لیے مگایا گیا اس کے کیا منصوبے کیا ان کے پاکستان کے ساتھ کی ان کے کوئی سمبند بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اکثری بارڈر ایریے پر ہی لگا تار جو ہے پاکستان کی یہ ناپا کرکتیں نظر آ رہی ہیں اور ڈرون پر ڈرون پہنچ رہے ہیں اور ترن تارن کی اگر بات کریں تو پچھلے ایک ہفتے کے دوران اس طرح کی کتنی ایکٹیوٹیز دیکھنے کو ملتی رہی ہیں ملکل یہ ایک ہفتے کے اندر تین ڈرون جو ہے وہ نظر آ چکے ہیں اور یہ ایسے ہی لگا تار ہی چلتا آ رہا ہے جیسے کی اب ہارکی سٹیفی بنی ہوئی ہے اور لوگ تو اسی کسان ہوئے دوسرے ہوئے اسی چیز کو بچ رہے ہیں لیکن جو یہ لوگ ایسی عرکتیں کر رہے ہیں وہ ابھی تک باز نہیں آ رہے اور جیسے دیکھنے کو ملا اتنا بڑا ڈرون ہے چائنہ کا ہے اور اس کی سرچ اپریشن اور جانچ اس کے اچھی طرح کی جارہی ہے چلے بہت بہت شکریہ ویجے کمار جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو ہمارے سمباد آتا ویجے کمار نے یہ جانکاری ساجہ کی ہے کہ یہ چائنہ نرمت ڈرون بتایا جا رہا ہے پراثم درشتیا لیکن فلحال اس پورے ماملے کی جانچ چل رہی ہے سرچ اپریشن کے دوران یہ ڈرون برامت کیا گیا ہے تو بھارتی سیما میں ایک بار پھر سے پاکستانی ڈرون کو برامت کیا گیا ہے اور ہمارے سمباد آتا ویجے کمار نے یہ بھی جانکاری ساجہ کی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران اس طرح کی کم سے کم تین سے چار ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملی ہے جب ڈرون برامت کیا گیا سرحدی علاقوں سے لیکن فلحال ہمیشہ پولیس کے سامنے بھارتی سیما کے جو ہمارے سیما پرہری ہیں ان کے سامنے ایک بڑا چلنج یہ ہوتا ہے کہ آخر سیما کے اس پار اور اس پار کس کا سمپرک ہے کون کون سے لوگ ہیں جو یہ ایک دوسری کے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور اگر نشا سپلائی کیا جاتا ہے ڈرون کے ذریعے تو نشا سپلائی کس کو کیا جاتا ہے سپلائی کیا جاتا ہے